بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے اور آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن نگٹس ہوم میٹ بہت ہی مزہ دار بنتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اور بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کچھ زیادہ افٹ نہیں کرنی بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ یہ بہت ہی تیسٹی بن جاتے ہیں اور یقین کریں باہر سے زیادہ اچھے بنتے ہیں اور کوئنٹریٹی میں بھی زیادہ بن جاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے مجھے چکن لیا ہے میں نے دو بریسٹ پیس لیا ہے تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو اس کے لئے ساتھ ہی میں نے لیا ہے بریڈ کے سلائز چار اس میں جا رہے ہیں ایک ادر اس میں جا رہا ہے انڈا نمک اس میں ڈال رہی ہوں ہسپے زائی کا 1.5 ٹی سپون ہے پیپری کا پاورڈر بھی 1 ٹی بل سپون ہے لیسن پاورڈر اس میں جا رہا ہے 1 ٹی سپون کالی مچ پیشیو 1.5 ٹی سپون اور سویا سوس اس میں جا رہا ہے 2 ٹی سپون اب اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم چوپر لیں گے اس میں ڈالیں گے چکن چکن میں نے چھوٹے چھوٹی بوٹی میں کیا ہے تاکہ ایزی لی چوپر میں چوپ ہو جائے تو اب اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی میں بریڈ کے سلائسز چھوٹے چھوٹے توڑ کے ڈال لیں گے تاکہ ایزی سے جو ہمارا چوپر ہے اس کے اندر ہمارا چکن ہے اور بریڈ ہے اچھے سے اس کا کیمہ بن جائے اور بہت ہی باریک ہمیں چاہیے بلکل ہی ہے ہمیں فلفی سا کیمہ اس کا بنانا ہے بریڈ کے سلائس توڑ کر چوپر میں ایٹ کر لیں گے یہ بہت جلدی سے بن جاتے ہیں یقین کریں اگر آپ کے گھر پہ گیسٹ آ گئے ہیں اور بولنس رکھا ہے تو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں بس یہاں پر میں نے ڈال لیا ہے بریڈ اور چکن سب سے پہلے میں چکن اور بریڈ کو اس کا کیمہ بنائیں گے لیں جی میں سوچ لگانا بھول گئی چلیں اب یہ بن رہا ہے اس کا بہت ہی مزے کا کیمہ بریڈ اور چکن کا اس کو اچھے سے میکس کریں گے جب تک یہ ایک جان نہیں ہو جاتے بس دو سے تین مینٹ لگے ہیں مجھے اس کو چاپ کرنے میں اب اس میں ڈالیں گے مسالے انڈا جو میں نے رکھا تھا ایک وہ ڈال دینا ہے اس کے اندر نمک اس میں آٹ کر لیں گے آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہے میں چکن کیوب بھی آٹ کروں گی تو میں نے کم لیا پیپری کا پاوڈر بھی اس میں ڈالنا ہے تقریبا میں نے 2 ٹی سپون لیا پیسی بھی کالی مچ 1.5 ٹی سپون لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون اور سرکہ اس میں جا رہا ہے 2 ٹی سپون اور اس میں جا رہا ہے چکن کیوب کوئی سا بھی آپ لے لیں اگر چکن پاوڈر ہے تو اس ٹائم پر آپ 1 ٹی سپون چھوٹا چمچ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہاں میں چکن کیوب کو توڑ کر آٹ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی گھٹلیاں نہ رہیں بیچ میں ورنہ یہ بیچ میں اگر اس کے ٹکڑے رہ گئے تو وہ جب موں میں آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے بس اس کو اچھے سے آپ کریں گے میکس 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 بہت اچھے سے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے چاپر میں چاپ کیا ہے تاکہ یہ بہت فائن اس کا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت زبردست اس کو نکالیں گے اب بال میں یہ دیکھیں اس کو اب میں نکالوں گی بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ اندر کٹر ہے میں نے ایسے ہی نکالنا شروع کر دیا تھا آپ ذرا احتیاط سے لگائیے گا اس کو بس اب نکال دیں گے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارے چکن نگٹس کا جو قیمہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو آفریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے بس یہاں پر اس کو میں نے ہاتھوں کو کیا ہے گریس آئل کے ساتھ تھوڑا سا آئل لے لیں اور اس کو ہم دیں گے بہت ہی اچھی نگٹس کی شیپ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئی فن مزہ والے آپ کے پاس کٹ رہے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں سیمپل نگٹس شیپ دے رہی ہوں جو ریگولر نگٹس ہوتے ہیں بس اس کو ہاتھوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا سیڈوں سے پریس کرتے جائیں اور اس طریقے سے اس کو بہت ہی آسانے سے ہمارے چکن نگٹس ریڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھے تھوڑا سا ہم نے ہاتھ پر کیمہ لیا ہے اور اس کو ہلکا 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 ہل سے دبا کے پریس کرتے جائیں جیسے ہم شامی کی ٹکی بناتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایلی پر پھیلا کر اور پھر سیڈوں سے پریس کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا اور اس کو اچھی سی نگٹس کی شیپ دے دیں اس طریقے سے ہم سارے نگٹس بنا لیں گے بہت جلی سے بن جاتی ہے یہ ریسیپی بہت تیسٹی لگتی ہے بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے یہاں پر چکن نگٹس انڈے لیے ہیں میں نے دو عزت پھینٹے ہیں اور ساتھ لے رہی ہوں میں بریٹ کرمز ہی میں نے گھر پر ہی بنائے ہیں چوپر میں ڈال کر بریٹ کو آپ چوپر میں ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں اس کو میں انڈے کو یہاں پھینٹ رہی ہوں اچھے طریقے سے اچھا اس کے اچھے خاصے نگٹس بنے ہیں جتنے پلیٹ پر نظر آ رہے ہیں تقریباً 28 سے 30 نگٹس اس کے بن جاتے ہیں دو بریسٹ پیس کے اندر تو آپ دیکھیں کتنی اچھے خاصی کوئنٹریٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے بس اب جو میں نے ابھی آدھے فرائی کیا آدھے میں نے فریز کر دیا بس اس کو انڈا لگائیں گے سب سے پہلے اور اس کو لگائیں گے بریٹ کرمز ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے اس کے اوپر کوٹنگ کریں بس یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارے چکن نگٹس بن گئے ہیں اچھا آپ اس کو انڈا اور بریٹ کرمز لگا کر بھی فریز کر سکتے ہیں زپ لک بیگ میں آپ اس کو رکھ دیں ایک ماہ تک آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی میں مان آ جاتا ہے تو آپ جلدی سے نکالیں اور جھٹ پٹ سے بنائیں بچے ہیں گھر پر تو یہ آئیڈیل ریسیپی ہے بچوں کے لئے اس کو بنائیں بچے بہت خوش ہوئے رہیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں کوئی اتنی ہارڈلی ہمیں مشکل نہیں ہوئی کوئی ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی پڑی اور جلدی سے ہمارے بہت ہی مزیدار بلکل جیسے بازار کے آپ کھاتے ہیں کوئی کی ایف سی یا کی این اینس کے جتنے بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں میں دعویے سے کہتی ہوں کہ یہ ان سب سے زیادہ بیٹر ہے کیونکہ یہ ہوم میڈ ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کے جو چیز دیتے ہیں اس سے بیٹر کچھ بھی نہیں ہے بس اس طریقے سے ساری کوٹنگ کر کے ہم میں اس کو فرائی کروں گی فرائی پیم میں میں نے آئل لے لیا ہے آئل مجھے بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے تھوڑا سا میں نے کیمہ ڈال کر چیک کی ہے جیسے ہمارا اوپر فلو کرے گا یہ تو بس اب اس کو نکال دیں گے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو بنانا ہے بہت زیادہ ہیٹ نہیں کرنی ونہا بریڈ کرمز جل جائیں گے اور ہمارا چکن کا کیمہ ہے وہ اندر سے کچھ رہ جائے گا تو بہت تسلی کے ساتھ اس کو ہلکی آنگ پر چھوڑ دیں ون سائٹ چار منٹ کم از کم اس کو اپنے نہیں چھیڑنا کیونکہ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر جو کرمز لگے ہیں وہ بکھر جائیں گے تو بہت تسلی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں تقریباً چار منٹ ایک سائٹ سے اس کو کک کونے دیں بلکل اس کو نہیں چھیڑنا جیسے ہی تین چار منٹ گزریں گے تو میں اس کو پلٹوں گی تو بہت ہی پیارا سا اس کا کلر آ جائے گا اس کا بس یہاں پر چار منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں اس طرح کیسے پلٹتے جائیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ یا تین سے چار منٹ ہارڈلی اس کا ٹائمنگ ہے میں نے اس کو ٹوٹل آٹھ منٹ تک پکایا ہے چار منٹ ایک سائٹ سے چار منٹ دوسری سائٹ سے بس اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے چکر نگٹ بہت ہی اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں بس یہ ریڈی ہیں اس کا نکالیں گے پیپر ٹاول کے اوپر کو ٹیشو پیپر بھی نکال سکتے ہیں تاکہ جو اس کا ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے اور اس طریقے سے ہمارے بہت ہی یمی 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 سے چکن نگٹ تیار ہو گئے ہیں اب باقی جو بین رکھے تھے وہ بھی میں نے اسی ٹائم پر فرائے کر رہی ہوں اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے فرائے کر لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی ٹیسٹی مزے دار چکن نگٹ تیار ہیں ہوم میٹ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بچے بڑھوں سب کو اچھے لگتے ہیں یقین کریں اس کو بنائیں کھائیں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ریسپی اس کو ٹرائے بھی کریں اور مجھے بتائیں فیڈبیک بھی دیں کہ آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا یہ دیکھیں اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے یہ میری بیٹی سے سبر نہیں ہو رہا تھا اس نے توڑ کے مجھے بولا ممہ میں ٹرائے کرتی ہوں تو وہ ٹرائے کر رہی تھی یہ بہت ٹیسٹی لگی اس کے فیوریڈ ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے بنا کر ہمیشہ فریزر میں رکھتی ہوں آپ بھی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تینک یو